بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوز ٹپس چینل میں حوش آمدید ناظرین موسم کی چینجنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں نزلہ اور فلو شروع ہو جاتا ہے چھینکیں بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہیں خاص طور پر جو سکول کوئنگ بچے ہیں بہت زیادہ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں نزلہ اور ذکام شروع ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی چائے بتاؤں گی جس سے آپ کو اس مرض سے چھٹکارہ مل جائے گا چائے تو سب لوگ سردی میں پیتے ہی ہیں لیکن اگر اس چائے میں یہ ٹیبلٹ ڈال لی جائیں تو آپ کی اس الرجی کو بہت ریلیف ملے گا بلکہ ایک دن ہی پینے سے آپ کو آرام آ جائے گا کیونکہ میں پورا ونٹر سیزن اپنے گھر میں یہی یوز کرتی ہوں خاص طور پر بچوں کے لیے کیونکہ انٹی بائٹک بچوں کے لیے بہت نقصاندیں ہوتی ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انٹی بائٹک سے آئٹ کیا جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رکست کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو ہم سب سے پہلے چائے بنائیں گے یہ ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اس کی میں بناؤں گی چائے یہ ایک کپ دودھ میں اس پتیلی کے اندر ڈالوں گی ایک کپ دودھ دالا میں نے اس میں اور ایک ٹی سپون میں نے یہ ڈالی ہے پتی چائے والی پتی اور تھوڑی سی میں اور ڈالوں گی اس میں اور ٹو ٹی سپون میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی اس کو اب ہم چولے پہ رکھیں گے جوش دلانے کے لئے یہ دیکھیں چائے کو جوش آ رہے ہیں اب ہم اس کو چولے سے اتار کے سٹین کر لیں گے اور اس میں ہم نے جو ٹیبلٹ ایڈ کرنی ہے وہ چائے بن جانے کے بعد ایڈ کریں گے جوش آنے کے بعد میں نے اس چائے کو سٹین کر لیا ہے اب اس گرم گرم چائے میں ہم ٹھری ڈی Herz possible ڈیٹ کریں گے ٹیبلٹ کون سے آپ نے بòng کو کرنی ہے ٹیبلٹ آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے سورفی کول کی ٹھیک ہے ٹیبلٹ یہ سورفی ڈیبلٹ ایڈ کرنی ہے اس میں میں اس میں ٹھری ڈیبلٹ ایڈ کروں گی آپ ٹیبلٹ دیکھ لیں یہ کرشی کی سورفی ٹیبلٹس ہیں میں اس میں یہ تھری ٹیبلٹس ایڈ کروں گی یہ تھری ٹیبلٹس میں اس میں ایڈ کروں گی تو یہ تھری ٹیبلٹس میں نے اس میں ایڈ کیا یہ اپنی گرم گرم چائے میں ایڈ کرنی ہے یہ میلٹ ہو جائیں گی اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا وان ٹائم چائے پینے سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا میں خود بھی یہ یوز کرتی ہوں آپ بھی اسے یوز کریں آپ کے نزلے اور خانسی کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا آپ پورا ونٹر سیزن اس کو یوز کرتے رہیں وقفے وقفے سے اپنے بچوں کو دیں خاص طور پر سکول گوئنگ بچوں کو تاکہ وہ اس الرجی سے محفوظ رہ سکے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا کہوہ بنا کر پیئیں تب بھی آپ کے لئے بہتر ہے کہوہ بنانے کے لئے آپ دو کپ پانی لیں اس میں چار ٹیبلٹ ایڈ کریں سورفی ٹیبلٹ چار سورفی ٹیبلٹ ایڈ کریں اس میں حسبی ضرورت شگر ایڈ کر لیں جب ایک کپ پانی رہ جائے تو آپ کا کہوہ ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کو سٹین نہیں کرنا اسی طرح آپ نے اس کو لینا ہے اور جو لوگ شگر ایڈ نہیں کرنا چاہتے وہ بداؤڈ شگر استعمال کریں اگر آپ کو الرجی ہوئی ہے تو آپ اس کو صبح اور شام دو ٹائم لیں اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو آپ پھر بھی ایک ٹائم لے سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بار بار بتا رہی ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا آپ کو انٹیوائٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرف آپ کو جانا نہیں پڑے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اپنا حیار رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ